بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی پب جی پر پابندی لگائی جا چکی ہے بیگو لائف پر بھی بین لگ چکا ہے کچھ دن پہلے یہ باتیں ڈسکس کی جاری تھی یعنی کہ کل تک یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی جس پر ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ٹک ٹاک پر بھی بین لگنے جا رہا ہے آج یہ بات ہر جگہ پر سرکولیٹ ہو رہی ہے وائرل ہوئی پڑی ہے سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر جس جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ایون اخبارات بڑے بڑے نیوز چینل کی اوپر یہ بات چلائی گئی کہ یوٹیوب پر بین لگنے جا رہا ہے یا یوٹیوب پر بین لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا یوٹیوب بین ہو چکا ہے تو یہ مختلف باتیں ہیں بہت سے لوگوں نے ویڈیوز دکھائی ہوں گی آپ کو حقائق کا شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے حقیقت کیا ہے سپریم کورٹ نے اس بارے میں کیا ریمارکس دیئے ہیں پہلی بات یہ کلیر کر رہے ہیں کہ ریمارکس اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے فیصلہ وہ ہوتا ہے جو حکم کیا جاتا ہے سپریم کورٹ یا کسی بیدالہ کی طرف سے کسی بیدارے کو کہ جناب اس چیز کے اوپر آپ پابندی لگا دے وہ فیصلہ ہوتا ہے اور ریمارکس وہ ہوتے جو سپریم کورٹ کسی بھی کیس کے اندر کوئی ڈسکشن کرتا ہے تو اس کو ریمارکس کہا جاتا ہے تو جج صاحب نے کیا ریمارکس دیئے یوٹیوب کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اس کی اوپر نظر ڈالتے ہیں پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں تو آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کا سناتا ہوں جو ریمارکس معذیز جج صاحب نے دیئے سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا ہے نوٹس فرقہ ورانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی زمانت کے مقدمے میں لیا گیا سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی امین احمد نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں قاضی امین احمد نے کہا کہ ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں ہماری کارکرگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے جسٹس قاضی امین نے استفسار کیا کیا آپ ایف ای اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے معزیز جج نے کہا گزشتہ روز ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے پی ٹی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ ہم انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے صرف ریپورٹ کر سکتے ہیں جسٹس مشیر عالم نے ریمارک دیا کہ کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائے کئی ممالک میں سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے جسٹس قاضی امین احمد نے استفسار کیا کہ ایسے جرم کے مرتقب کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی موزز ججز نے ریمارک دیا کہ فوج عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے تو یہ وہ ریمارک سے آپ لوگوں نے سکرین پر دیکھ لیے ہے جس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں موزز ججز نے اس کے بارے میں ریمارک دیا کوئی فیصلہ نہیں سنایا اچھا ججز صاحب نے یہ کیا کہ عدلیہ حکومت اور فوج کے خلاف یوٹیوب کے اوپر لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں غلط الزامات لگاتے ہیں جھوٹی خبریں چلاتے ہیں بلکل یہ بات درست ہے بلکہ درست کیا کہتا ہوں کہ میں خود ایسے چینلز کو جانتا ہوں جو میں نے دیکھے آپ لوگوں کے نظر سے گزرے ہوں گے کہ وہ ایسی انفرمیشن دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اب ہم بات کرتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے کی دوہزار بارہ میں ایک بار یوٹیوب کے اوپر پابندی لگائی گئی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت راجہ پرویز اشرف اس وقت پاکستان کے وزیراعظم تھے اس وقت پابندی لگانے کی وجہ کیا تھی جب ایک توہین آمیز جو فلم ہے وہ یوٹیوب پر ڈالی گئی جس کے بعد پاکستان میں شدید احتجاج شروع ہوا اور پاکستان میں یوٹیوب پر بین لگایا گیا لیکن اس بار کوئی ایسی توہین آمیز کوئی مذہبی جو ہے سچویشن نہیں ہے اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کل کے روز ایک صحافی متیولہ جان جو کہ وہ اغوا ہوئے اغوا ہونے کے بعد ان کو ریکور کیا گیا یا وہ خود مل گئے یا اغواکار ان کو چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے کچھ عرصہ قبل ٹوٹر کے اوپر جو ہے بیٹھ کر عدلیہ کے اوپر تنقید کی تھی اور اس سے پہلے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر عدلیہ اور اڈسٹیبلشمنٹ وغیرہ فوج پر تنقید کرتے تھے کچھ جگہ ان کی تنقید ٹھیک ہوتی تھی کچھ جگہ پر کچھ وہ ایکسٹرا کر جاتے جن کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی آج سے کچھ سال پہلے کہ جو یوٹیوبر سے جو ویلوگرز تھے جو ٹریول ویلوگرز تھے جو فوڈ کے چینل تھے وہ بہت تسلی سے کام کر رہے تھے بہت اچھا کانٹینٹ دے رہے تھے یوٹیوب کو اور بہت سبردست قسم کے ان کا جو ہے ایک شہریت شہرت انہوں نے حاصل کر لی تھی اس کے علاوہ ان کو بڑا فہم ملا ان کو بہت پیسے ملے وہاں سے لیکن کوئی کسی قسم کی آج سے ایک سال پہلے تک کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی اس بارے میں کہ یوٹیوب پر پابندی لگائی جائے گی یوٹیوب بین ہونے جا رہا ہے اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی اب اس کی وجہ کیوں پیش آئی اس کی ایک بہت ہی اہم وجہ تو فیک نیوز ہے جھوٹی خبریں ہیں اداروں کے اوپر بہتان تراشی ہے اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانہ ہے مذہبی انتشار پھیلانا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر جو ہمارا میڈیا ہے جو ہمارے نیوز چینلز ہیں ان کے اندر بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اس گورمنٹ نے چھوکے سرکاری اشتہار دینا میڈیا ہاؤسز کو دینا بند کر دیئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جیو کے جو مالک ہے میر شکید و رحمان ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے وقت نیوز بند ہو چکا ہے 24 نیوز کی اوپر کچھ روز پہلے پابندی آیت کی گئی اس کے علاوہ باقی آپ بڑے چینلز دیکھ لیں ان کے پاس سیلریز دینے کو اب پیسے نہیں ہیں اللہ جانے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہو سکتی حقائق کچھ اور ہے ان کے اوپر ہم بہت سی ویڈیوز کر چکے ہیں چونکہ وہاں پر جب لوگ بے روزگار ہوئے تو وہ لوگ یوٹیوب پر کنورٹ ہو گئے جب وہ لوگ یوٹیوب پر کنورٹ ہوئے چونکہ صحافیوں کے پاس جنرلس کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ پھر وہ ایسی انفرمیشن دیتے ہیں کہ کچھ انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ سیاسی جماعت کا بیانیاں ہوتا ہے کچھ انفرمیشن جو ہوتے ہیں وہ صرف تنقید کرنا ہوتا ہے اداروں کے اوپر تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ان کی عزت بن سکے کیونکہ پاکستان سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان ہم چھوڑ کر چلے جائے چاہے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کوئی نوٹس بھی دے یا کچھ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ ہو جائے کہ ہم پاکستان چھوڑ کر چلے جائے اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یوٹیوب پر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا لیکن جب سے یہ لوگ یوٹیوب پر کنورٹ ہوئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑے بڑے نام بڑے بڑے انکرز آج وہ لوگ بھی یوٹیوب پر آ چکے ہیں مطلب وہ پیسہ ان کو کم پڑھ رہا تھا جو وہ یوٹیوب پر کنورٹ ہو کے آگے ادھر آ کر بیٹھ گئے اور ادھر آ کر بیٹھ کر باشن دیتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی خبریں دیتے ہیں اور جن لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا ان لوگوں کا روزگار خراب کر دیا تو جب یہ سیچویشن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ اور ادھر ایس پر نوٹس تو لیں گے دوسری بات اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی شہری ہیں ہمیں آزادی ادھار رائے کا حق ہے اور سپریم کورٹ کے جج نے خود یہ کہا ہے کہ ہم عوام کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں عوام کا ہم پر حق ہے ہمارے پیسوں پر حق ہے کہ وہ اس پر بات چیت کریں لیکن بات چیت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عدلیہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں آپ ادھاروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو میری نظر میں اصل وجہ یہی ہے جب سے یہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے انکرز بڑے بڑے صحافی جب یوٹیوب پر آئے ہیں اور یوٹیوب پر آ کے انہوں نے اپنا سیاسی بیانیاں دینا شروع کر دیا عدلیہ کے فیصلے کو اوپر تنقید کرنا شروع کر دی وہ تنقید بلا جواز ہوتی تھی کیونکہ اپنے چینلز پر بیٹھ کر یہ کچھ بھی بولتے تھے ان کو کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے بہت بڑے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود ان کو یہ چیز حضب نہیں ہوئی کہ یوٹیوب کے اوپر جب لوگ بیٹھ کر پیسے کمار ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ پیسے پر بھی ہمارا حق بنتا ہے تو ادھر آ کے کنورٹ ہو گئے ہیں دوسری بات اگر پاکستان کے اندر یوٹیوب کو بین کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے تمام نوجوانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی زیادتی کس طرح ہوگی بے روزگاری ہے ملک میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ لوگ اپنا بیس پچیس ہزار روپے کا روزگار بنا سکے یوٹیوب ہی ایک ایسا فورم ہے جہاں پر آپ ایک اچھا کانٹینٹ دیں گے تو وہ آپ کو ریونیو دے گا تو میری حکومت سے جو ہے درخواست ہے معزز جیس سے عدلیہ سے چیف جیسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے آپ لوگ بھی درخواست کریں کہ ان لوگوں کا روزگار مت مارے ہاں وہ چینلز جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ملک کی سالمیت ملک کی بقا ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا کسی مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں مذہبی انتشار پر آ رہے ہیں انتہا پسندی کر رہے ہیں ان کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان کو میں بھی جانتا ہوں آپ کا کام ہے ایک تو ان کو سبسکرائب نہیں کرنا ان کی ویڈیو دیکھنی نہیں ہے ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا مواد ہے تو اس پر کومنٹ کر کے بتائیں اور اپنی ریپورٹ یوٹیوب کو درج کروائے تاکہ یوٹیوب ان کے اوپر ایکشن لے ان کا چینل بند کرا سکے یہ اب حکومت کا کام نہیں ہے پی ٹی اے نہیں کر سکتی پی ٹی اے یوٹیوب کو بند نہیں کرا سکتی کیونکہ یوٹیوب ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فورم ہے اس کو بند کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو لہٰذا یہ تھی جو اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامدے رکھی میری رائے بھی آپ لوگوں نہیں سن لی آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا پاکستان پائندہ بات سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا اور ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا ہے نوٹس فرقہ ورانہ جرم میں ملوث شوکت علی کی زمانت کے مقدمے میں لیا گیا سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی امین احمد نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے سے کوئی مسئلہ نہیں قاضی امین احمد نے کہا کہ ہم عوام کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں ہماری کارکرگی اور فیصلوں پر عوام کو بات کرنے کا حق ہے نجی زندگی کا حق بھی ہمیں آئین دیتا ہے جسٹس قاضی امین نے استفسار کیا کیا ایف ای اے اور پی ٹی اے نے دیکھا ہے یوٹیوب پر کیا ہو رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ہمارے خاندانوں کو بخشا نہیں جاتا کوئی یوٹیوب پر چاچا تو کوئی ماما بن کر بیٹھ جاتا ہے معزز جج نے کہا گزشتہ روز ہم نے فیصلہ دیا اور وہ یوٹیوب پر شروع ہو گیا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں آخر اس کا اختتام تو ہونا ہے پی ٹی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ ہم انفرادی مواد کو ہٹا نہیں سکتے صرف ریپورٹ کر سکتے ہیں جسٹس مشیر عالم نے ریمارک دیا کہ کئی ممالک میں یوٹیوب بند ہے امریکہ اور یورپی یونین کے خلاف مواد یوٹیوب پر ڈال کر دکھائے کئی ممالک میں سوشل میڈیا کو مقامی قوانین کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے جسٹس قاضی عمین احمد نے استفسار کیا کہ ایسے جرم کے مرتقب کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی مواسس جج نے ریمارکس دیئے کہ فوج عدلیہ اور حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے